السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو برسات کا موسم ہے تو روز ہی دل کرتے ہیں کچھ میٹھا کھانے کو اور میٹھے کا نام آتے ہی ہمارے ذہین میں جو سب سے پہلے خیال آتا ہے وہ گلگلوں کھاتا ہے کیونکہ بچپن سے ہی ہم امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے گلگلے کھاتے آرہے ہیں بارش کے موسم میں تو آج بھی ہم گلگلے ہی بنائیں گے بہت ہی سمپل طریقے سے بلکل امی کے سٹائل میں تو یہاں پہ میں نے ایک کپ چینی لی ہے اور اسی ایک کپ سے میں نے پانی لیا ہے تو دونوں کی کوانٹیٹی سیم ہے ایک کپ چینی ایک کپ پانی ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے چینی اور پانی کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے بلکل ملٹ ہونے چاہیے چینی پانی کے اندر شیرہ بنائنا ہے ہمیں اس کا تو یہاں پہ چینی اور پانی اچھے سے مکس ہو گئے ہیں بہت اچھے سے اس کا شیرہ جو ہے وہ بن گیا ہے تو یہاں پہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آٹا تو ایک کپ میں یہاں پہ لے رہی ہوں گندم کا آٹا اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے چکی کا پیسا ہوا گندم کا آٹا آپ نے لینا ہے تو چھاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلیا نہ بنے تو اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اگر ہمیں یہ اس کی کنسسٹنسی پتلی لگی تو ہم اس کے اندر مزید آٹا بھی آٹا کریں گے تو یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے تو اس کے اندر ہم آدھا کپ اور آٹا آٹ کریں گے تو آپ اس کی دیکھ لیں کنسسٹنسی کتنی کنسسٹنسی رکھنی ہے اس کے مناسبت سے آپ اس کے اندر آٹا آٹ کر سکتے ہیں تو ٹوٹل میرا ڈیڈ کپ اس کے اندر آٹے کا گیا ہے آٹا آٹ کر کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اتنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے تو اب ہم گلگلو کے فلیور کو انہینس کرنے کے لئے اس کے اندر ڈالیں گے ڈیڑھ کھانے کے چمچ کے قریب سفید والے تیل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مت ایڈ کریں یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے بہت اس سے گلگلو کا فلیور بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اور گلگلو کو ہم روئن کی طرح سوفٹ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے بھی ہم اس کے اندر ایک چیز ڈالیں گے تو یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں آدھی چائی کی چمچ بیکنگ پورڈر تو یہاں پہ آپ نے دھیا رکھا ہے بیکنگ سوڈا مت ایڈ کر دیجئے گا آدھی چائی کی چمچ بہنہ آپ کے گلگلے سارے ہی اول میں جاتے ہی کھول جائیں گے آپ نے بیکنگ پورڈر ایڈ کرنا ہے جو ہم کیک وغیرہ میں پیسٹریز میں یا بیکنگ کی چیزوں میں ڈال دے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بیکنگ پورڈر کو بھی اچھے سے مکس کر لیا ہے اور زیادہ بھی مطال کیے جائے گا صرف آدھی چائی کی چمچ بہنہیں اتنے میں آٹ کیا ہے تو اس کو ہم دس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے بیٹر کو رکھے ہوئے وہ آپ نے مست رکھنا ہے تاکہ اس کی کنسسٹنسی سیٹ ہو جائے اول کو میں نے یہاں پہ درمیانہ گرم کر لیا ہے درمیانے گرم اول کے اندر ہم گلگلے ڈالیں گے کبھی بھی ٹھنڈے اور کے اندر آپ نے گلگلے نہیں ڈالیں اول کو ہم درمیانہ گرم کریں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا سا بیٹر ڈالتے جائیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ کے ساتھ ڈالیں یہ اس طرح چمچ کی مدد سے ڈالیں اور میڈیم ٹو لو فلیم ہم رکھیں گے ان کو فرائے کرنے کے لیے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے فرائے ہو جائے ایسا نہ ہو کہ باہر سے جلدی فرائے ہو جائے اور اندر سے یہ کچھ رہے تو یہاں پہ یہ دو گلگلوں کو کلر آ گیا ہے تو میں اس کی سائٹ کو چینج کر دیتی ہوں اور باقی کے گلگلوں کو بھی ہم میڈیم ٹو لو فلیم پہ اچھے سے فرائے ہونے دیتے ہیں پھر ہم ان کی سائٹ کو چینج کریں گے تو یہاں پہ دوسری طرف سے کلر آ چکے ہیں گلگلوں کو تو ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں اور یہ کتنے فولے فولے بنے ہیں آپ کو ویڈیو میں پتا چل رہا ہوگا اور یہ اتنے سوٹ بنے ہیں کہ ان کو میں چینج کر دیوں سائٹ تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ سوٹ بنے ہیں تو ان کو ہم دوسری سائٹ سے بھی فرائے ہونے دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے مزے دار سے روئن سے بھی زیادہ نرم گلگلے جو ہیں وہ فرائے ہو گئے ہیں سپر سوٹ تو ان کو ہم اول سے باہر نکال لیتے ہیں اور باقی کے گلگلوں کو بھی ہم اسی طرح فرائے کر لیتے ہیں تو تیار ہیں مزے دار سے سپر سوفٹ سپر ٹیسٹی گلگلے بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں اور روئن سے بھی زیادہ نرم بنے ہیں ان کو کھاتے ہوئے آپ کو بلکل فیل نہیں ہوگا کہ آپ گلگلے کھا رہے ہیں یہ اتنے فلیور فل بنے ہیں اور بلکل کیک کی طرح ٹوٹ رہے ہیں اتنے سوفٹ بنے ہیں آپ جب اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ ضرور کمٹ میں آ کے مجھے کہیں گے کہ آپ نے کیا سیکرٹ انگریڈنٹ بتا دیا ہے گلگلو کو سوفٹ بنانے کا یہ اتنے ٹیسٹی اتنے سوفٹ بنتے ہیں تو یہ پہلی بائٹ آپ لوگوں کے لیے ٹیسٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ